ہیلو گائز اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل تو آج کا ویلو گ سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آج کی ویڈیو بلکل بھی میس کرنے والی نہیں ہے اینڈ تک دیکھئے گا کوئی بھی پارٹ میس نہ کیجئے گا بہت انٹرسٹنگ اور بہت ڈیفرنٹ ویڈیو ہونے والی ہے آج میں آپ کو بودھا پیسٹ ہنگری کی بہت سی ڈیفرنٹ اور انوکھی چیزیں دکھانے والی ہوں تو آج کا ویلو گ سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے کہ میں ویڈیو سٹارٹ کروں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں اور اگر اپنی فرنڈز اور فیملی میں شیئر کر دیں گے تو تھینکیو سو مچ اچھا جی سب سے پہلی چیز جو میں آپ کو دکھانے لگی ہوں یہ آگئی آپ کی سکرین پہ اب بھی یہ رائٹ سائیڈ پہ بھی آپ کو نظر آ رہی ہے تو یہ نا انہوں نے ایک سین بنایا ہوا ہے جیسے توفان آ رہا ہے آنڈیاں آ رہی ہیں اس طرح کر کے نا یہ ایک سکلپچر ہے یہ بودھا پیسٹ کی پارلیمنٹ کے پاس ہے اگر اب بودھا پیسٹ آئیں تو اس کو لازمی دیکھئے گا اس کے بیک سائیڈ پہ یہ بنایا فرانٹ سائیڈ پہ اس کے بنایا ہوا ہے کہ آئی تنگ ادھر کا پہلا بادشاہ تھا کو سوتھ اس کا نام تھا تو بادشاہ تھا یہاں پہلا پرائم منسٹر کہلیں یا کچھ بھی صدر کہلیں تو پتہ نہیں ہسٹری میں جا کے آپ دیکھ لیجے گا تو وہ تھا اور یہ اس کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سی آندیاں اور توفان آئی اور جیسے کہ بھی حلات رہے جیسے جنگیں لگی ورلڈ وار وان ٹو اور بھی بہت سے مشکل حلات آئے تو لیکن پھر بھی جو ہنگری ہے وہ اس طرح کھڑا رہا اور اس نے سارے توفانوں کا مقابلہ کیا تو اب جو دوسری چیز میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ ہے جی بودھا پیسٹ کا سینٹرل ٹرین سٹیشن جو مین ٹرین سٹیشن ہے تو وہ یہ ہے ادھر سے پوری یورپ کے اندر اور ہنگری کے اندر ٹرینس جاتی ہیں اور یہ ادھر آکے وہ رکھتی ہیں اور ادھر سے ہی سٹارٹ ہوتی ہیں تو یہ دیکھیں یہ اس کا لاسٹ رہ گا اگر کبھی کسی نے ٹرین کا لاسٹ پوائنٹ نہیں نہ دیکھا تو وہ بھی دیکھ لیں تو یہ دیکھیں یہ اوپر سکرین پر سارے ان کے چال رہی ہیں ٹائمنگ وغیرہ سارا شیڈیول تو یہ مجھے میں نے سوچا کہ آپ کو ساتھ شیئر کی جائے تو اب آگئے ہیں یہ کوئی ڈیفرنٹ چیز نہیں ہے ہم نے کہا چلو کافی پی جائے تو یہ میں نے ساتھ میں آپ کو تھوڑا سا کلپ دکھا دیا اچھا جی اب ہم ایک اور بہت مزے کی جگہ پہ آئے ہیں یہ چیز بھی آپ نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی جیسے پہلی دو چیزیں نہیں دیکھی تھی اس طرح یہ چیز بالکل نہیں دیکھی ہوگی یہ ہے جی ادھر کا ایک شاپنگ مال یہ بودہ سائیڈ پہ ہے اور یہ دیکھیں اس کی چھت کتنی مزے بنی ہوگی یہ دیکھیں جیسے جنگل کو اُلٹا کر دیا جائے اگر آپ اپنے موبائل کو یا اپنی ڈیوائس کو اُلٹا کر کے دیکھیں تو آپ کیسے لگے گا جیسے کہ یہ ایک جنگل ہے اور اس میں سارے جانور بنے ہوئے اور پھر اس کو اُلٹا کر دیا گیا بہت مزے کی چیز تھی تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے یہ میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی اور مجھے یقین ہے کہ آپ نے کبھی نہیں دیکھی یہ دیکھیں نا کتنے خوبصورت لگ رہا ہے بہت ہی پیارا اس کی مجھے یہ اچھاتا لگی تو میں نے سوچا کہ اس کی روپ کو آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے تو جی اب ہم جو اگلی چیز آپ کو دکھانے لگیا ہے یہ ہے جی یہ دریاہ اپنیو یہ پارلیمنٹ کا سامنے اور اگر آپ نے پیچھلی ویڈیو سے نہیں دیکھی تو آپ جاتے ہیں اگر آپ کو یہ ایک دن میں ایک دن میں ایکسپلور نہیں کر سکتے ایک اور بہت مزے کی چیز جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ جو چیز ہے یہ ہے جی کیک اب آپ حیران ہوں گے یہ کیک اس طرح کا کیک ہے اس کیک کا نام ہے چمنی کیک یہ اس طرح یہ دیکھیں گھوم رہا ہے تو یہ اسی طرح ہیٹ پر پکتا ہے وہ جیسے چکنا بھیلنا ہوتا ہے یہ دیکھیں پیچھے جو لگے ہیں تو ان کے اوپر اس کو ڈوکول پیٹ دیا جاتا ہے اور پھر بعد میں اس کی چاروں طرف چینی لگا کے تو اس کے اوپر رکھ دیا جاتا ہے اور یہ پھر آہستہ سا پکتا رہتا ہے اور اینڈ میں اس کے اوپر سینیمن پاودر وغیرہ اور جو بھی آپ کا فلیور چاہیے چوکلیٹ نوٹیل آئیے کچھ بھی آپ کو چاہیے تو وہ اس میں دے دیتے ہیں لیکن یہ ادھر کا بہت پرانا اور ادھر کا کیک ہے آج کل اگر آپ یورپ میں آئے یا جن امریکن سائٹ پر یا اس طرح کے جو ملکوں میں جہاں پر کرسمس مارکٹس لگتی ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کو کسی کرسمس مارکٹ میں مل جائے ہماری ادھر برلین کی مارکٹ میں میں نے دیکھا تھا تو ادھر آئی تنک پانچ یورو کا تھا شاید لگا ہوا یا دس یورو کا تھا لیکن ادھر سے ہم نے دو یورو کا لیا تھا یہ کیک تو یہ جی بودھا پیسٹ ہنگری کی سپیشل چیز ہے ادھر کی سپیشلٹی ہے یہ اور یہ بہت مزیک ہی ہے اور بیسیک جو اس کا فلیور ہے نا سینیمن فلیور بہت مزیک ہے اچھا اب جو ہے یہ مجھے ڈی جائی کی آؤٹلٹ نظر آئی تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کی جائے میں نے آج تک ڈی جائی کی آؤٹلٹ نہیں دیکھی اون لائن نے دیکھا میں نے اس کا تو جو موبائل کیمراز اور گیجٹس وغیرہ اور گیمبلز وغیرہ اس طرح کی چیزیں یوز کرتے ہیں یوٹیوبرز کو بہت پتا ہوگا اس کے بارے میں تو وہ دیکھ لیں اچھا اب میں پہلے بھی جیسے بات کر رہی تھی کہ ادھر آ کے ٹور کریں تو تین سنت یا کم زیادہ ساتھ مطلب چار دن کا لازمی ہونا چاہیے یا کم سے کم بھی دو دن کا تو مست ہونا چاہیے وہ اس لیے کہ اس شہر یہ اللہ اللہ نے اتنا خوبصورت شہر تو اب یہ دیکھیں شام کا موسم ہے اور بادل کتنے پیارے لگ رہے ہیں تو یہ ابھی روڈ کے دریاء کے دونوں طرف لائٹس ہیں تو یہ چلنے شروع جاتی ہیں تو اتنی خوبصورت لگتی ہیں یہ دیکھیں آہستہ سا جیسے رات ہو رہی ہے اتنا خوبصورت ویو آتا ہے ایون ادھر شپ چلتے ہیں جو رات کے ٹائم کے ٹور دیتے ہیں سائیڈ سینگ ٹور دیتے ہیں اور بہت مزے کرتے ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں انجوائے کر سکتے ہیں اور ویسے بھی پیدل جو ہے وہ بھی اس کو ایکسپلور کر سکتے ہیں بہت خوبصورت شہر ہے تو اس لئے اگر آپ ادھر آئیں تو اب دن کا ٹور تو کیجئے گا لیکن رات کا جو ہے سائیڈ سینگ ٹور ایک رات کا بھی کیجئے گا تو یہ بہت مزے کی چیز تھی تو میں نے سوچ آپ کے ساتھ شیئر کیجئے اگر آپ دیکھنا جاتے ہیں کہ رات کے ٹائم جو سائیڈ سینگ ٹور ہے وہ کیسے کا ہوتا ہے تو آپ میری نیکسٹ ویڈیو لازمی دیکھئے گا نیکسٹ ویڈیو جو ہے وہ ہم نائٹ کا سائیڈ سینگ ٹور کر رہے ہیں اور وہ بہت مزے کا ہونے والا ہے تو تھوڑی سی میں نے آپ کو جھلک دکھا دیا لیکن ابھی یہ دیکھیں ابھی تھوڑا شام مغرب کا ٹائم ہے شام کا ٹائم ہے تو تھوڑا تھوڑا آپ کو آئیڈیا ہو رہا ہوگا یہ جو ہے نا یہ ادھر جزیرہ ہے جزیرہ کی طرف یہ جاتی ہے اچھا اب جو میں چیز آپ کو دکھا رہی ہو نا یہ بھی بہت مزے کی چیز ہے یہ جو ادھر کے ریلوے ہے نا یہ میٹرو ٹرین کا ٹریک ہے اور یہ دیکھیں آپ کوئی سے لگ رہا ہوگا کہ یہ یورپ میں نہیں پتہ نہیں کون سی پرانے زمانے میں چلے گی تو ادھر آ کے واقعی ہے اس طرح لگتا ہے جیسے آپ نا ٹائم لیپس میں چلے گئے ہیں اور کوئی بہت پرانی جگہ پہ چلے گئے ہیں وہی پرانی سی ٹرینیں اور پرانے سی ٹریک اور سٹیشن بھی دیکھیں کتنا پرانا سا ہے نا وہ جڑا سا لگ رہا ہے تو یہ جو ہے ادھر کی ریلوے یہ میٹرو ادھر کی دنیا کی شاید دوسری پرانی ہے پہلی شاید لندن کی تھی اور دوسری جو ہے وہ ادھر بنائی گئی تھی اور ادھر انڈرگراؤنڈ ٹرین جو ہے وہ بھی در دنیا کی بہت پرانی ٹرین ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ آئیں تو آپ یہ چیزیں لازمی ایکسپلور کیجئے گا چلیں جی آپ ویڈیو کو کرتے ہیں امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگے ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا جو لوگ نئے ہیں وہ سبسکرائب لازمی کر دیں اور جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ان کا بھی تو سبسکرائب کرنا بنتا ہے تو دیکھیں یہ بلکل فری ہے یہ ایک اپنی سیشن ہے جو آپ مجھے دیتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ بائی بائی